بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی ایچ اے فیس ٹو اسلامباد میں جہاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک کنال کا یہ خوبصورت گھر ایک کنال کے جو گھر کی ڈیمنشن ہوتی ہے وہ پچاس بھائی نوے ہوتی ہے پچاس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور نوے فٹ اس کی لیندھ ہے اس گھر کے اگر لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن اس کی ڈی ایچ اے فیس ٹو کی پرائیم لوکیشن بھی یہ واقع ہے اسی سٹریٹ کے اندر آپ کو کمرشل اور مسجد مل جاتی ہے دیگر اگر امینٹیز کی بات کریں تو مکڈونلڈ کی ایف سی اور مین کمرشل ایریا بھی اس کے واکنگ ڈسٹنس پر واقع ہے اس کے فرنٹ الیویشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے فرنٹ الیویشن پر مکمل ویدر شیلڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مین گیٹ آپ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں لائٹس کمبینیشن بہت ہی خوبصورت ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ اس کا آوٹ سائیڈ لان دیکھ لیں پھر ہم انسائیڈ موو کریں گے یہ وال پہ بھی آرٹ ورک کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹیف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کار ایم کے اوپر یہاں سے آپ اس کا ڈو ڈیزائن ایک بار پھر دیکھ لیں اب موو ہوتے ہیں جی انسائیڈ دا ہاؤس سب سے پہلے آپ کو یہ کار پورچ ملتا ہے جہاں پہ آپ ایزلی تین سے چار گاڑیاں پار کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ بے آپ کو ملتا ہے اس کا آوٹر لان گرین ایریا اس کو کہتے ہیں سامنے آپ کو فاؤنٹین بھی نظر آ رہا ہے اس میں بیٹنے کی خوبصورت جگہ ہے جہاں سے آپ ایک بار اس کا اور ویو سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں سامنے آرٹ ورک اور اس طرف بھی یہ آیت کریمہ آپ کو آرٹ ورک نظر آئے گا بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ڈوڈ ڈیزائن آپ ایک بار دیکھ لیں اب ہم موو ہوتے ہیں انسائیڈ دا ہاؤس یہ لوبی آریا آ گیا لوبی آریا میں آپ اس کا اور ویو کر لیں اوپر سیلنگ ڈیزائن کٹ ورک میں نیچے ٹائل ورک آپ دیکھ لیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈرائنگ روم چیک کروا دیتا ہوں یہاں سے موو ہوتے ہی آپ ڈوڈ ڈیزائن دیکھ لیں نیچے بہت ہی خوبصورت ٹائل ورک اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں والس پہ بھی بہت اچھی ڈیزائنگ کی گئی ہے اس طرح ونٹیلیشن ونڈو یہاں سے آپ ایک اور بھی کر لیں سامنے آپ دیکھیں ایک فاؤنٹین بھی یہاں پہ دیا گیا ہے فاؤنٹین کے ساتھ آپ کو ایک اور ونٹیلیشن ونڈو مل جاتی ہے اب ہم موو ہوتے ہیں اس کے واش روم کی جانب گولڈن اور گری کمبینیشن میں یہ گیسٹ واش روم ڈیزائن کیا گیا ہے گولڈ میں یہ ونٹی دیکھ لیں اب ہم موو ہوتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کی جانب یہاں سے آپ ایک اوروڈو کر لیں سیلنگ ڈیزائن اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اوپر فانوس کا استعمال بھی کیا گیا ہے اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو ایک فاؤنٹین مل جاتا ہے ونٹیلیشن ونڈو اس کی سائٹ پہ سامنے میڈیا وال آپ دیکھ لیں اس کے دونوں سائٹوں پہ جو ہے وہ ایک اس طرف بیٹروم ہے ایک دوسری سائٹ پہ ماسٹر بیٹروم ہے سب سے پہلے ہم اس میں چلتے ہیں جی کچن کی جانب پراپر کلوز کچن اس میں ڈیزائن کیا گیا بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں اس کی کیبنٹس بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہیں یہ اس میں آپ دیکھ لیں مایکرو ویو اوون اور یہ نیچے آپ کو بیکنگ اوون ملتا ہے اس میں اس طرف آپ دیکھیں اس میں یہ ہود کینن کمپنی کا اور کینن کمپنی کا سٹوو ہے اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کیچن کو تیار کیا گیا یہ اس کا واش پیسن ایریا دیکھ لیں آپ سامنے وینٹیلیشن وینڈو بھی ہے اس میں اس طرف یہ ڈبل ڈور ریفریجیٹر اس میں دیا گیا یہ میں آپ کو ان سائٹ آپ ایک بار چکروا دیتوں یہ اس سائٹ بھی آپ اگر دیکھیں تو اس کا ڈرٹی کچن آ جاتا ہے ڈرٹی کچن کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک ڈور نظر آئے گا یہاں سے آپ کے سرونٹ کی جو ہے وہ ایزی ایکسس کے لیے یہ ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک بار باہر کے ایریا بھی دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں جی اس کے بیڈرومز کی جانب یہ آپ کچن میں ایک بار یہ دیکھ لیں سامنے ٹرانسپیرنٹ گلاس کا استعمال کیا گیا ٹی وی لاؤنج اب یہ لیپٹ سائٹ بھی اس کے جو فرسٹ پیڈروم ہے اس کو ہم وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں نیچے اس پہ بھی ٹائل وارک کیا گیا بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے اس کی کیبنٹس دیکھ لیں کبڑڈس یہ اس کا واش روم ایریا دیکھ لیں اس میں پراپر اس میں شاور ایریا جو ہے وہ سیپرٹ کمورڈ اور یہ وینٹی کلس میرر اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب یہ اس کے گراؤنڈ فلور پہ ماسٹر بیڈروم ہے جس میں کافی سارا سمان پڑا ہوا یہ میں آپ کو فرسٹ فلور پہ دکھاؤں گا اس کا پورا ایک وزٹ کرواؤں گا پراپر دونوں ایک ہی اس کا جو ہے وہ سیکنڈ بیڈروم دیکھ لیں آپ یہ وینٹیلیکشن وینڈو آپ دیکھ لیں اس واش روم کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا یہ سیپرٹ شاور ایریا یوینٹی وی آپ دیکھ لیں اس طرف یہ اس کی واکنگ لوزٹ ایریا یہ اس کے بیڈروم کا نیچے گراؤنڈ فلور کا وزٹ مکمل ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کا فرسٹ فلور کا وزٹ کرواؤں گا فرسٹ فلور کی جو انٹرنس ہے وہ باہر سے بھی ہے اور یہ گھر کے اندر سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ نیچے آپ ایک لانڈری ایریا اس طرح دیکھ لیں یہ بہت ہی یونیک میں نے آپ ایک ڈیزائن دیکھا ہے جہاں پہ یہ پراپر لانڈری ایریا اس میں دیا گیا اس طرف سے آپ ایک باہر کا آورویو کر لیں سائٹ کی اس کی گیلریز دیکھ لیں بیک سائٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سائٹ پہ آرٹ ورک کیا گیا وال کے اوپر بہت اچھی ڈیزائننگ کی گئی ہے بیک سائٹ پہ آپ پہنچتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ایک سپائرل گریل ملتی ہے سپائرل سٹیرز ملتی ہیں جو آپ کا سرونٹ جو ہے وہ ایزیلی یہاں سے اوپر جا سکتا ہے اس طرف بھی وال ڈیزائن دیکھ لیں آرٹ ورک کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت نتاز میں یہ لانڈری ایریا دیکھ لیں آپ آؤٹسائیڈ ڈا ہاؤس اس طرف سے میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا تھا اب ہم اس کے انسائیڈ ڈا ہاؤس ایریا فرس فلور کا جو ہے وہ وزٹ کر لیتے ہیں فرس فلور کے اوپر بھی اس کے تین بیٹ رومز ہیں بیسکلی یہ ٹوٹل جو ہے وہ چھ بیٹ رومز کا گھر ہے تو تین اس کے بیٹ رومز نیچے ہیں تین اوپر ہیں اوپر جو ہے وہ آپ چار بیٹ رومز بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ سیپریٹ انٹرنس ہے اگر آپ فرس فلور کے اوپر دو فیملیز رہتی ہیں تو ان کے لیے یہ دونوں طرف سے سیپریٹ انٹرنس ہے یہ یہاں سے بند ہو جاتی ہے سٹیرز کے اوپر موو کرتے ہیں تو یہ جٹ بلیک گری نائٹ کا استعمال کیا گیا نیچے اوپر آپ ہارٹ ورک دیکھ لیں سائٹ پہ ریلنگ جو ہے وہ سٹیل گریل آپ دیکھ لیں سامنے وال ڈیزائن بہت ہی خوبصورت سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ٹیرس ایریہ کی جانب ٹیرس ایریہ میں یہ سامنے آپ دیکھیں لورز بہت ہی خوبصورت انداز میں فرانٹ ایلیویشن میں جو اس کا ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بیٹھنے کی بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ شام کو آپ چائے کافی وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں یہ لورز دیکھ لیں اوپر فرانٹ ایلیویشن میں اس طرف سے باہر کا تھوڑا سا ویو کر لیں میں دوسری سائٹ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر کا ایک ویو کر لیں سٹریٹ ویو اب ہم گھر کے اندر چلتے ہیں اس کا فرس لو ویزٹ کر لیتے ہیں یہ آپ ایک آرٹ ورک لیکھ لیں بیٹھ کریمہ یہ لوبی ایریا میں آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں کٹ ورک میں بہت ہی خوبصورت انداز سے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا ڈرائنگ روم ایریا دکھا دیتے ہیں یہ ڈرائنگ روم بھی ہے پلس یہ بیڈ روم بھی یوز ہوتا ہے ایس بیڈ روم فرس فلور کے اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں وال ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بہت ہی بڑے سائز کی اس میں مٹی لیشن منڈو بھی یوز کی گئی ہے اب ہم اس کا واش روم ایریا دیکھ لیتے ہیں یہ پروپر واش روم اس میں ڈیزائن کیا گیا ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ کا موڈ یہ شاور ایریا پلس وینٹی اب ہم موو ہوتے ہیں جی اس گھر کے ٹی وی لاؤنج کی جانب ٹی وی لاؤنج میں جانے سے پہلے یہ آپ ایک بار اس کا ڈو ڈیزائن دیکھ لیں سین سی کٹنگ کے ساتھ وڈ پلس اس میں گلاس استعمال کیا گیا ٹی وی لاؤنج کا ایک اورویو کر لیں سامنے وال ڈیزائن دیکھ لیں وڈن اور ٹائل کمبینیشن کے ساتھ اس طرف یہ اس کا کچن ہے یہ اوپر ایک سٹور بھی ڈیزائن کیا گیا کافی سٹوری سپیس ایس میں ہے اب ہم موو ہوتے ہیں اس کے کچن کی جانب کچن کا جو ڈیزائن ہے وہ تقریباً سیم ہے اور جو اس کا کل کمبینیشن ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے ریڈ اور اس میں نیچے وائٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے درمیان میں یہ آپ سپینش ٹائل دیکھ لیں یہ سائٹ سے ایک اورویو کر لیں ہود کا ڈیزائن آپ دیکھ لیں تھوڑا سا مختلف ہے نیچے والے سے نیس گیس کا ہود ہی اس کیا گیا یہاں پہ اور نیچے سٹوو سٹوو کے ساتھ بیکنگ گوون بھی دیا گیا اس میں یہ سٹوری سپیس آپ دیکھ لیں اس میں اس طرف یہ وینٹیلیشن وینڈو پلس یہ ٹاپ دیکھ لیں نیچے اس کے ڈراؤز وغیرہ دیکھ لیں یہ واش پیسن پلس وینٹیلیشن وینڈو اس طرف سے یہ آپ کو باہر جانے کیلئے ایک ڈور دیا گیا یہ آپ باہر کا ایک اورویو کر لیں گیلری ہے باہر چھوٹی سی ایک یہ بھی آئرن کا اور گلاس کمبینیشن سے یہ ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے بیٹرومز کی جانے سب سے پہلے ہم یہ رائٹ سائیڈ بھی چلتے ہیں اس بیٹروم کا ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ایز آپ کیڈز روم بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے اس کا سائز کافی سپیشیس ہے میں باقی بیٹروم سے تھوڑا سا اس کا چھوٹا سائز ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ واش روم دیکھ لیں اس طرف یہ شاور ایریا پلاس کموڑ اور یہ واکنگ کلوزٹ ایریا دیکھ لیں اس میں کبرز بہت یہ خوبصورت انداز میں ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیٹروم کی جانب یہ ٹی وی لونج آ گیا اور بلکل سامنے آپ کا سیکنڈ بیٹروم آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کور بیو کر لیں اس کا سیلنگ گیزائن سامنے اس کی کبرز کبرز بھی ایک بار اندر سے دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں اس کے واش روم کی جانب یہ اس کا واش روم سامنے اس کا یہ شاور ایریا دیکھ لیں اس طرف سے بھی ایک اور بیو کر لیں نیچے کموڑ پلس وینٹی میرر اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے لاسٹ بیٹروم کی جانب جو کہ ماسٹر بیٹروم ہے نیچے والے فلور پر اس میں کافی سارا سامان بڑھا ہوا تھا تو اب یہ اوپر والے فلور میں آپ دیکھ لیں سیم ڈیزائن ہے سیم کمبینیشن ہے سیلنگ ڈیزائن بھی سیم ہے سائز بھی اس کا سیم ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں سامنے وینٹیلیشن وینڈو پلس نیشیز اس طرف سے آپ کبٹس بغیرہ دیکھ لیں کافی سپیشیس اس کا روم کا سائز ہے یہ میں آپ کو ایک کبٹ کھول کے دکھا جاتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اس کے واش روم کی جانب یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے کنسیل فٹنگ کے ساتھ کموڈ یہ اس کا شاور ایریا آگیا سیپریٹ اور یہ سامنے وینٹی پلس میرر اوپر یہ وینٹیلیشن وینڈو اور یہ سیلنگ ڈیزائن یہاں پہ ہمارا فرس فلور کا جو وزٹ ہے وہ مکمل ہوتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو دکھا دیتا ہوں اوپر اس کا چھت سے اس گھر کی اوپر ڈیمانڈ پرائس کی آپ بات کریں تو گیارہ کروٹ چاس لگ روپے اس کی ڈیمانڈ پرائس ہے اور اگر آپ اس گھر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے سل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کنسٹرکشن سرپسیز لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمارے دیئے کے سل نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے سرپسیز لے سکتے ہیں اوپر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ اپنے رائٹ سائٹ کے اوپر اس طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو رومز اس میں بنے ہوئے دو سیپرٹ رومز اس میں بنے ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ ان دونوں کے لئے ایک الگ سے واش روم بنو ہے اور بیک سائٹ بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ وارٹر ٹینک کے آگے اس کا اس طرف سے یہ سپائرل سٹیرز جو نیچے جا رہی ہیں سرونٹ کے لئے سیپرٹ راستہ یہ مزید اچھے سے گھر دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ